بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفرنسز جن کے بارے میں بہت شور بھی وجہ تھا کہ عمران خان صاحب جانگی خان ترین صاحب کے خلاف تو ریفرنسز بھیج دیئے لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں ریفرنس کیوں نہیں بھیجا گیا جس کے بعد عیاد صادق صاحب نے وہ ریفرنس آگے بھیجا اور ای سی پی میں آج اس کی ایک بار پر سمات ہے دو نومبر کی تاریخ رکھی گئی تھی اور اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان پر کہ آج ہی پہلے دھرنے کی تار تاریخ دی ہوئی تھی اور آج ہی کے دن جو ہے وہ سمات کی تاریخ دے دی گئی آج کیا ہوگا اس کے بارے میں تو دیکھیں گے لیکن جنہوں نے ریفرنس دائر کیا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے لاس ٹائم ہم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا اس حوالے سے دسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا الیکشن کمیشن اف پاکستان غزنفر صاحب سٹارٹن فرم یو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے شو میں کال پر تھی اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ پہلے ڈیپینڈنٹ تھی لیکن بعد میں ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا یعنی ایک جو بیسک مسئلہ تھا جو نکتہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ایسٹس کیوں نہیں ڈیکلیئر کروائے گئے جو پینما کا مسئلہ جو تمام آفشور کم اپنیاں اب اگر وہی شک نکال دی گئی تو پھر کس چیز پر ڈسکاشن ہوگی اور الیکشن کمیشن پاکستان کا رویہ کیا وان سائیڈڈ یا باعث تو نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ انیخہ اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بڑی اچھی خبر ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے اوام سے بھی وہی ہے کہ ایک پچھتر وحیکلز کا ایک ٹریڈ کانوائے جو ہے سی پی سی کے لیے وہ پہلی دفعہ خنجراب اور سوس کرکر کروز کر کے پاکستان میں داخل ہو گیا ہے اور وہ گوادر جا رہا ہے جو ایک اچھی ابتدہ ہے پاکستانیوں کے لیے اور اس کو ایپ ڈیویو ایف سی این اے اور سپی کر رہا ہے تو یہ ایک چیز ایک ٹریڈ کا جو آغاز ہوا ہے وہ آج کی ایک بہتر خبر ہے تو اب جہاں تک آپ نے بات کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو آپ دیکھئے کہ اگر آپ اس تمام چیزوں کی جو آپ نے پوائنٹ اوٹ کی ہیں اور بڑی کریکٹلی پوائنٹ اوٹ کی ہیں ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر سے جو مختلف انٹرویوز پرائیم ایسٹر کی فیملیز کے ریکارڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کے اندر بہت س ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود انہوں نے ایکسپٹ کی ہیں اب جیسے آپ نے کہا ڈیپینڈنسی کا معاملہ تو ڈیپینڈنسی کے معاملے پہ ایک ایک بڑا انٹرویو محترمہ مریم نواز کا سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو یہاں جائداد ہی کوئی نہیں ہے میں تو ڈیپینڈنڈ ہوں اپنے فادر کے اوپر پھر ان کے بھائی نے اس کو کراس کیا انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو جائدادیں ہیں یا جو کمپنی ہیں نیلتر وہ اس کی شیئر ہولڈر ہیں اب یہ تمام چیزیں کیا الیکشن کمیشن کے سامنے موجود نہیں ہیں کل کا جو فیستہ الاستانباد ہائی کوٹ نے کیا تھا وہ پیمرا نے جو پریس کلپنگز پریزنٹ کی تھی اس کے اوپر بیس کر کے کیا تھا یا جو ٹیلویجن کلپنگز تھی اس کے اوپر بیس کر کے کیا تھا تو اگر وہ چیزیں ہیں تو یہ تو کیویڈس بنتا ہے اب چونکہ الیکشن کمیشن پہ بہت سارے سوال اٹھ چکے ہیں اور وہ اس لیے اٹھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جو پیپل پارٹی سے دو تین میمبر ریلیٹڈ ہیں ایک دو پی ایم ایلن سے رہے اور سارے ریٹائرڈ ہیں کیوں عمران خان کی جو اسٹانس تھا اور باقی پارٹیز کا بھی وہ بڑا کریکٹ اسٹانس تھا کہ ایک جو ریٹائرڈ آدمی ہوتا ہے اس کی جو چپڑاسی بات نہیں سنتا ہے تو اگر آپ نے کوئی کمیشن کانسٹیچوٹ کرنا ہے تو اس کو کانسٹیچوٹ کریں سپریم کورٹ کے اندر اور ابھی لوگوں کا ٹرسٹ پڑا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو جس کو لیا ہے تو لوگ آپ یقین کریے کروس دا بورڈ لوگ یہ کانفیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیلیور تو الیکشن کمیشن جو پریزنٹ فارم میں ہے اور جو پی ایم ایلن کا الیکشن کمیشن لگتا ہے اس کے اندر تو مجھے نہ تو کوئی جسٹس ہوتا نظر آتا ہے نہ مجھے اس کے اندر کوئی چیز جو ہے میرٹ پر چلتی نظر آتی ہے اگر آپ نے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے تو وہ تمام پروف جو یہاں پر موجود ہیں ان کو کنسیدریشن بھی لینا پڑے گا اور دو نومبر کی ڈیٹ جو انیشیلی تھی وہی بڑی محلہ فائیڈ جو تناظر ہو گئی تھی غزنپر صاحب اس کے اوپر ہی سب سے تناظر ہو گئی تا کہ دو نومبر کو دھرنا تھا اور دو نومبر کو آپ نے ڈیٹ رکھ دی تو اس کے بعد پھر سوالات تو دیفنیٹلی اٹھتے ہیں لیکن خابر صاحب جب بات کیجئے مریم نواز صاحب اس سے بڑا ابھی بون آف کنٹینشن تو ان کا بنا ہوا نا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈیپینڈنٹ تھی تو پھر تمام ایسٹس کیوں نہیں ڈیکل خابر صاحب آواز کٹ کے خابر صاحب کی نہیں اور عمران ہان کے اگنسٹ وہ سارا ایویڈنس اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہو ہیں کیپٹن سفتر کے اگنسٹ جس کی ہیرنگ آج ہے وہ اس کے علاوہ شیخ رشید گئے ہو ہیں پرائم سٹر کے اگنسٹ اس کے علاوہ لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ گئے ہو ہیں پرائم سٹر صاحب کے اگنسٹ اب یہ سارے کا سارا ایویڈنس اب سپریم کورٹ اعلی عدلیہ کے سامنے اب وہاں پہ پیش ہوگا لہٰذا جو آج کی ہیرنگ ہے وہ آپ نے یہ بات بلکل ٹھیک کی جو پہلے جب یہ ڈیٹرمنٹ کی گئی تو میلہ فائل لگتی تھی لیکن اب سپریم کورٹ نے جب یہ ڈیسیئن کر لیا ہے کل بہت لوگوں کا یہ شاید خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ کچھ بات نہیں کریں گے اس پہ کچھ فیصلہ نہیں کریں گے اب لیکن فیصلہ آ گیا ہے اب دونوں پارٹیز کو بل کل کل واضح بتا دیا گیا ہے کہ آپ آپ نے جو ترم آف ریفرنسز آپ نے آپس میں بات کرنی ہے ضرور کریں اگر آپ کسی چیز پہ اگری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ادروائی سپریم کورٹ آپ نے ترم آف ریفرنسز بنا کے یہ جو میمو گیٹ کا ایشو ہے وہ اس کو ہم حل کریں گے اب وہ جو سارا ایویڈنس الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا تھا اب وہ سارے کا سارا اعلی عدلیہ کے سامنے چلا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن میں اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں only recently آپ نے آپ کو یاد ہوگا جسٹس افتحار چیمہ پاکستان مسلم نون کے ایمینے ہیں وہاں سے نا وان وان سے وہ بھی مسٹ ڈیکلریشن آف ایسٹ سے ان کی ایک اکاؤنٹ تھا جو ان کی میسز کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے اس میں منشن نہیں کیا ہوا تھا اپنے ایسٹ کے اندر تو جب سپریم کورٹ سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ آپ کے جو آپوننٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ چھپا ہے یہ اپنا اکاؤنٹ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ میں گلتی سے میں نے جان بوجھ گیا نہیں گلتی سے چھپایا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ اجازت دے 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 تھے کہ دوبارہ الیکشن کریں لڑیں لیکن اب آپ کو ایک دفعہ ڈی سیٹ ہونا پڑے گا تو اس کے بعد جب وہاں سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تو اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جتنے بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ چیلنج ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاک سامنے تھرس ڈی کل جسرا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپنے حکومت سے جو ہے تفصیلن انہوں نے مانگ لیا ہے رسپونس اس کے اوپر پینامہ گیٹ کے ایشو کے اوپر اب ہم دیکھیں گے کہ ڈی ٹو ڈی ہیرنگ میں اب یہ سارا ایشو وہاں پہ آ جائے گا تو آج کی جو ہیرنگز ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان میں وہ میرے نزدیک وہ بلکل رات کو میری کچھ وقالات سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا تھی اب چونکہ سارا ایشو چلا گیا ہے سپ اور الیکشن کمیشن پاکستان پہ پہلے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے تو لگ تو نہیں رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ویسے بھی الیکشن کمیشن کی بات ماننی ہے غزنفر صاحب لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ صرف اور صرف دیکلیریشن آف ایسٹس نہیں باسٹ اور تریسٹ کانسٹیوشن کے آرٹیکل سکٹیو سکٹی تری کی بات نہیں تھی تو وہاں ایک شک ہے اس کانسٹیوشن کے آرٹیکلز میں سے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی کورٹ یا کسی عدالت کی طرف سے کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے جو ڈسکوالیفیکیشن واقعہ ہو جاتی ہے اب عدالت میں بھی سائملٹینیس لی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کے کتنے امکانات لگتے ہیں غزن فر صاحب آپ کو آپ کا تذیہ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ نے ایک تو چیز دی تھی جو پنامہ لیکس سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن کل اس پنامہ لیکس کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے بہت چیزوں کا میں کہوں گا سوو موٹو نوٹس دے لیا اور اس سوو موٹو نوٹس میں وہ تمام چیزیں چامل ہیں جس کے اوپر انہوں نے جوڈیشن کمیشن کی بات کی یا ملک کے اندر انہوں نے ایڈوائز کیا کہ جی حالات کو جی وہ بہامی تفہیم سے تیع کرنا چاہیے دوسرا جوڈیشن کمیشن کی جو انہوں نے بات کی ادر وائز تو لیگل پروسیڈنگ میں اگر ہم جاتے تو پہلے دن صرف جو تینیبیلٹی آف دی اپنیسن جو ان کی جو ریٹ ہے جو دیگی دی اس کو ایکسپٹ کیا جاتا کہ یہ سنی بھی ہیں یا نہیں سنی سنی لیکن سپریم کورٹ نے وہ کہتے ہیں نا سکتمسٹانسز جو ہوتے ہیں سراؤنڈنگ دی کنٹری وہ بھی بڑا ایک ایویڈنس پروف کرتے ہیں ہینلنگ آف دی کیسز بھی تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا وائز اور بڑا میں کہوں گا کہ پروڈنٹ ٹائملی لوگوں کو ڈکالنے کے لیے اور اس سے امید یہ ہے کہ وہ ایک میریٹیڈ فیصلے کی طرف بھی جائیں گے اور دیر بھی نو بائیسز جیسے انڈیکیٹ ہو رہا ہے لیکن جو الیکشن کمیشن میں میری نظر میں درخواست ہے نا اس کا پنامہ سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے آپ کی ڈکلیریشن آف ایسٹس وہ اس وقت تک جب تک آپ الیکٹ ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ایسٹس سبمیٹ کرائے تھے الیکشن کمیشن میں اب الیکشن کمیشن میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے دو ڈھائی سال سے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک تجویز فلوٹ ہوئی تھی کہ ہم کو ایک فائننشل ونگ دیا جائے کیونکہ آپ اپنی کے ایک فارم دے دیتے ہیں اس کے اوپر جو کوئی بھر دے اس کی کوئی ویریفیکیشن کا طریقہ ایکار نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ ابھی تک پینڈنگ پر ہے کیونکہ حکومت نے کوئی بھی نہیں چاہتی پہلی حکومت بھی نہیں چاہتی تھی یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی فائننشل ونگ بنے تو وہ جو چیز ہے جو اس الیکشن تک ہوئی اس کا میرا خیال لگالٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے تعلق کرتی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ان ویو بگیر صاحب اس پہ میں تھوڑی سی تھوڑی سی کریکشن کرتا ہوں چلیے خامر صاحب کوئی ٹلی ایڈیشن کرتے ہیں پھر مجھے کی طرف دہانے بگیر صاحب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ اس کا میمو گیٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے دیکھیں وہ جو پرائم منسٹر کے اگینس جو آپ پیٹیشن ہوئی ہوئی ہے نا الیکشن کمیشن کے اندر وہ ہے مرجم نواز شریف صاحبہ کا ایز ایڈیپینڈنٹ جب یہ پیرامہ میں مرجم نواز کے نام پہ آفشور کمپنیز نکلی ہیں تو اس کے بعد یہ ایڈیپینڈنٹ سامنے آیا ہے کہ جہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کے نام تو یہ نکل آئی ہیں اسی بارے میں بات کر لیتے خامر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں اور ڈیفنیٹلی ریفرنس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آگیا آگیا ہے ڈاکٹر صاحبہ سپریم کورٹ میں جو کل ہوا اس کے فیصلے کے بعد پھر کپتان نے جس طرح سے فیصلہ لیا وہ بھی ہمارے سامنے تھا اور وہ فیصلے کے بعد ایک کلبلی سی پائی جائے پائی گئی پورے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز تھے ان میں آپ سمجھتی ہیں کہ ایک تاثر یہ بھی گیا جس طرح آصفہ بھٹو زرداری کا ٹویٹ بھی آیا بہت سارے اور اہماؤ کا ٹویٹ کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کو یوٹن خان یا اس طرح کے نام دیے جا رہے ہیں ان کو آپ کو لگتا ہے کہ امران خان صاحب کا یہ ڈیسیشن ٹائم لی تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد یا تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے اہم چیز ہے مقصد کے لیے یہ سارا تردد کیا گیا اور ہم سارے پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ یہی مقصد تھا کہ آپ کسی طریقے سے انویسٹیکیشن شروع کریں جب سب سے پہلے حکومت نے اٹھا کے خط لکھا چیز جسٹس کو تو ہمیں سب کو پتا تھا دوست ٹی او آرز بر نوٹ افیکٹیو انہوں کو اور آپ کے سامنے چیز جسٹس نے اٹھا کے واپنے اٹھا دیا اور انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ آپ اس میں مل کے بیٹھ کے آپ میر بانی کر کے اپنے ٹی او آرز بنائیے اب آپ کے سامنے دس میٹنگز ہوئی دس میٹنگز کے برحال ہماری ہر طریقے سے کوشش ہوئی وہ ٹی او آر اس لیے بننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ حکومت جو تھی وہ بنامہ لیٹھ کے جو ہے اس میں پرائی میریسٹر کا نام لانے کو تیار نہیں تھی نہ ان کی نامی کا نام لانے کو تیار نہیں تھی اب مقصد یہ تھا کہ یہ اس چیز کے لیے جب ہم نے پروٹیسٹ شروع کی اور کل اگر سپریم کورٹ میں یہ ریسپونسیبیلیٹی لی ہے اور انہوں نے یہ زمواری لے لی ہے کہ دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں یہ جو دکسادوں میں سو ہتم کریں اور ہم اس چیز کی زمواری لیتے ہیں تو میرا خیال ہے جب سپریم کورٹ زمواری لیتے ہیں تو اس کے سامنے ہمیں مزید اور بتائیے اس مکلے میں کون پڑے تھا سو ای ٹھنگ سپرین کورٹ اور ٹیکنگ دیسیشن کے ہم آپ اپنے ٹی او آرز بھیجیں ہم دیکھ کے اور اپنی مرضی کے مطابق ٹی او آرز بنا کے اور اپنی مرضی کے مطابق ٹی او آرز بنا کے اپنی یہ کیا کہتے ہیں نیپ کے انہوں نے کتنا کہا کہ بھی آپ نیپ کیا کرتا رہا ہے ایفری قویسٹن جو آسکتا ہے شوڑ دیکھ دیکھ دی سپریم کورٹ اور سیریشن کے سوپریم کورٹ اور سیریشن کے سوپریم کورٹ اور سیریشن کے سوپریم کورٹ او آرز بنا ملی سیکھ گزم فرد صاحب سوال پر میں چاہیں گے آپ یاسمین صاحبہ جو ہوا کل جس طرح یہ چیز انڈ ہوئی ہے اور جو لوگ عمران خان کو یوں ٹرن کہہ رہے ہیں وہ غالباً سیاست کی جو ابجد ہے یا پاکستان کی جو سیچویشن اس کو نہیں سمجھتے عمران خان نے جو فیستہ کیا ہے وہ اسی کانٹینشن پہ ہے جو تلاشی کی کانٹینشن تھی کیونکہ تلاشی آپ کچھ اورائی میں کھڑے ہوکے تو لے نہیں سکتے کسی پروسس سے تلاشی ہونی ہے اب وہ تلاشی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے لیکن بہت بڑا جو چیز ٹی او آرز کے بارے میں ہے جو پہلے بن چکے ہیں اب ٹی او آرز جب بنے تھے تو پیپلز پارٹی بھی ایک آپ کے ساتھ شامل تھی اب وہ ٹی او آرز جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ نے بنائے تھے کیا وہ منوان پیش کیے جائیں گے اور کیا وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ ڈسکیشن میں آئیں گی یا اس کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ مومنٹی تھی کیا آپ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رکھنا یا کوئی ایسی چیز پڑے گی یا وہ آپ کے ساتھ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے بالکل اس بات کا ذکر نہیں کیا بلکہ انہوں نے حکومت کی یہ کہا کہ آپ جو ہم نے بل کا کہا تھا وہ ہی بات کریں دیکھیں دونوں چیزیں جب ہم نے بل کی بات ہم نے ان کے ساتھ کھڑے رہے بل کے اندر یہ جو مشترکہ انہوں نے بل بنایا دیکھیں دیکھیں اسی کیوں پیسز سے وہ بل بنا تھا بیور سپورٹنگ دیم ان ایبریٹنگ لیکن آپ کے سامنے اس چیز کو سات مہینے ہو گئے تھے ہر طریقے سے کوشش کر لی آج بھی میں آج الیکسٹر کمیشت کے اندر جا رہی ہوں آج میری وہاں تاریخ ہے ایڈ 9.30 ہم باکشی لیے جا رہے ہیں کہ میں نے جو کیس کیا تھا جو ریزیفرز تائر کیا تھا اس میں یہی بات تھی کہ آپ کے جو اسافے ہیں they have not been declared properly because you have آپ نے مریم نواز کو اپنا ڈیپینڈنٹ اکلیئر کیا ہے بیسٹ ون دیکھیں بھی کوئی آپ دیکھیں کون سا دروازہ جو ہم نے نہیں کرتا ہے اب تک یعنی آج سے آج بھی ہم اس کی جو رسکشن کو پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ کنٹیسٹ اس بات کو کرنی ہے کیا الیکسٹر کمیشن کی جو رسکشن ہے یا نہیں حکومت نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ ہر چیز کو ڈیلے کر کر کے کسی طریقے سے کوئی انمیسٹیگیشن نہ ہو اول تو اصولا پرائم منسٹر نے مورل اوپلیکیشن بھی ایڈ ایکسپرینیشن خود ہی دے دیتا ہے نہ اس بطوران کا کوئی بنتا نہ کوئی یہ ہنگامہ ہوتا نہ تماشاں انہوں نے کھڑا کیا انہوں نے جو فیڈریشن کی اوپر چیف منسٹر اور ان کے قافت پر جس طریقے سے جس طرح کی دے گیسنگ کی ہے اور سب کچھ کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نمبر وان یہ پورا سکر تو ہے خیوٹ پر خوخہج کا مطلب ہے وہ تو انہوں کا سکر ہے کیونکہ آپ نے پورے دوبے پر پاپ اگلی لگا دی اس کی مورمنٹ پر کیا آپ پنجاب نہیں آسکتے آپ نے کیا فیڈریشن کے اندر کیا دلال ڈالنا چاہ رہے ہیں کیا کرنے کی کوچھت کریں اچھا یاسمین صاحبہ خاور گھومن صاحب بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سے بھی ذرا سوال لیں بھی یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ ان کی کوشش ہوگی جو ٹی او آرز ہیں وہ پارلیمنٹ سے پہلے اپروف ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کے اندر اب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کس حد تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بول لیں گے کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اتراز کر دیتی ہے کہ ہم یہ جو ٹی او آرز پی ٹی آئی پیش کرنے جاری ہیں ہم وہ نہیں مانتے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی حیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید پرائم منسٹر کو ریسکیو کر لیں اس سارے ایشیو کے اوپر وہ یہ کہیں کہ ہم نے جو پی ٹی آئی کے ٹی او آرز وہ نہیں مانتے پارلیمنٹ میں بات کریں اور یہ مسئلہ اور لنگرہان ہو تو اس پہ آپ کی کس لیول کی انٹریکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ جی رکس صاحبہ دیکھ جی میرا خیالہ آج سے صحیح پتنا چلے گا آپ کو یہ جو مانا سارا پہنچنے پارے ہوں گے تو میرا خیالہ آپس میں بات چیتنے کی شروع ہوگی لیکن میں کیا احسوس کی یہ بات ہوگی کہ why should people party do such a thing for a simple reason ہم سارے کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتصاب کا سلسلہ شروع ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہ اتصاب ہو اس سے cross the board اتصاب ہو ایک سلسلہ سے ملک کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہوں اس وجہ سے کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان کے انسٹرپسنوں اب میرے جیسا بندہ کل کھڑے ہو کے ہم وہاں تیئر گیس کھا رہے تھے اور ہمیں پیلیز باہر رہی تھی اور دکھے دے رہی تھی so do you think what was the purpose for it کوئی اس میں کوئی خدا نہ خاص بار چھیک اچھے یاسمین صاحبہ پاکستان کے مخالف کام کر رہے تھے صحیح دس لاکھ بندہ آپ اکھٹھا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے دو کارکن شہیدوں نے کی بات آ رہی تھی اس کے بات اس کی تردید آئی دیکھے انیگا دو کارکن جو ہیں ان کا انتقال ضرور ہوا انیشیری it was thought it was because of the تصادم because they were a part and parcel of that but the chief minister clarified it in front of it کھان ساپ کے ساتھ ہی سوکت کھڑی گی تھی جب انہوں نے بتایا کہ one of them was a heart patient اور اس کا probably had a heart attack and it happened because of that you can never be sure دیکھیں میں بینگا ڈاکٹر میں i can never be sure اب فر ایسامپل ایم ایم ایسامٹک کل جنہے پر جب تیرگیس پیکی کری ہے تو میں تھوڑی بیر کے لیے تو میرا سانس خراب ہوا اکھڑا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شاید تیرگیس کی وجہ سے ڈائریکل نہ مر جاؤں لیکن مقدد یہ ہے کہ it can میری خالی حالات تو خراب کی جا ستے دینا ہیلتھ وائز اور جو تیرگیس کل پی لیکنی جلی وانتی کنی کا میں نے زندگی کے اندر آئی تنگ نمبر وان پرابولی بلدش بائیل گیس اور وہ ٹیرگیس اور میں سوچتی ہوں میں دع دیتی ہوں پرویس خطک صاحب کو اور ان کے ورکرس کو چس طریقے سے وہ جگہ کھڑے رہے اور جتنی یعنی بے رہمانہ تریکے سے اور جس طریقے سے انہوں نے تیرگیس انگیس شاید میرا خالی ہے لوگوں کا جہاں تک کٹھا ہونے کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر طریقے سے روکا جائے جب لوگوں کو اور مرکرس اور پھر آخر وقت میں آکے موٹیویٹ کرنا اور لوگوں کو کٹھا کرنا جو ہے نیچولی آپ کے سامنے یہ کنٹینرز لگائے جائے ہر طرح کی باپکیں ڈالی گئیں ہر طریقے سے روکا گیا میرے گھر پر دو دفع ریٹ ہو چکی ہے بتائیے اگر سے وہ رانہ صاحب فرماتے ہیں صلی اللہ اللہ رانہ ہم تو دی عورتوں کے گھر جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتے دو دفعہ میرے گھر پر کوئی چاہ چکی وہ لیدہ بات ہے کہ میں نکل چکی تھی ان کا کیا مطلب ہمارے اتنے بہت سارے گرفتار ہوئے وہ ورکرس ہیں ابھی بھی گرفتار ہوئے ہیں ابھی بھی جیلوں میں حالانکہ سپریم پورٹ نے کہا ہے ان کو سب کو پارٹ کرو لیکن انشاءاللہ آپ کے رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا لیکن ان شورٹ آپ کو لگتا ہے کہ دس لاکھ نہیں جمع ہو پائیں گے غزنفر صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان کا سوال بھی جسپین صاحب ہے جیسے دوکٹر آپ نے کہا کہ ایک معاملہ بسائیڈ ہو گیا سپریم کورٹ میں چلا گیا لیکن میں ایک خل اس سے سیریس معاملہ جو ہے وہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی بریج کا جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک تو روید رشید صاحب گئے اور پھر انٹینیر منسٹر نے کانفرنس کی اور نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا ہے اور اس پر بھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اسی طرح اس کو کھیچ نہیں ہے جس طرح ایک سی آر کا مہتر تو آپ آج کے جلسے میں آپ کے جلسے آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی جو کہ نیشنل سیکیورٹی نوار رہا ہے تو عمران خان کو اسی ویسے فوریس طریقے سے اس معاملے کو بھی گورنمنٹ کو پریکسرائید کرنا چاہیے کہ وہ کمیٹی کانسٹیچوٹ کرو اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا تک لے کے جاؤ ایمی برگیر صاحب آپ کی بات سے بالکل اگری کر بجائے یہ ہے کہ میرا خالی جتنی درابتی اس وقت اس حکومت میں کی ہے بایڈوئنگ ان انٹینشنل لیک اور جتنا ڈیمیج انہوں نے پاکستان کی رپیٹیشی تو ایمی رپیٹیشی ایمی رپیٹیشی ایمی رپیٹیشی کیونکہ انہوں نے وہ بات کی ہے تو ہمیشہ اتیہ کرتا رہا ہے تو اسرائی جیسی لابی کرتے رہی ہیں ہمارے بارے میں انہوں نے اسیس کو فروغ دلایا میرا خیال ہے اسیسی کو کنڈنن تو در میکسیمم اور ایمیران خان کنڈنن تو در میکسیمم اور جو لوگ کلپرٹس ہیں they should be taken to dust ایک دکھرنے سیمپل بات ہے آپ کی فوج آپ سے ضربے عضب در ہوگی آپ کی فوج آپ کی فوج ہے ارچیز کیلی تو آپ کو فوج کی ضرورت پر یہ سنس آپ ہی ضرورت پر فوج نہیں ہے اور جب بات کرنی ہو تو آپ فوج سے بات کرنا شروع کریں اصل میں نواز شریف صاحب کو بادشاہات کی عادت ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاتشاہ بن جائے اور ہر ختم کی جو ارگنیزیشن اور انسٹیوٹسن ان کے ہاتھ میں اور ان کے ختم کی انتر ہو اور وہ جس کو حکم دیں وہ اس طرح کریں اپسوکے فوج is a very strong organization and works according to the betterment of پاکستان ان کو اس بات کی بڑی تکریف اور اس طرح کی حرکتیں اسی وجہ سے آج کے جلسے آج کے جلسے میں اس کو اٹھائیے لوگوں کے سامنے آپ کا پیغام پہنچ گئے غزنفر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی ہمارے شو میں آج جو چیز ہونے والی ہے وہ ہمارے سامنے ہے لیکن ایک سوال جنرلی پوچھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ مشینری دوسری طرف سے بھی استعمال ہوئی لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد شو کو continue کریں گے اور ناظرین ایک ایسی خبر جس نے حلچل مچائی جس کی بات بھی ابھی ہم کر رہے تھے اس سوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ایک خبر آئی ایک خبر اس تاثر کو کہ سیول ملٹری تعلقات بہت سٹرونگ ہیں توفان کی طرح اڑا کر لے گئی اور اڑانے کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھلا اور اس پینڈورا باکس کو بند کرنے کے لیے اب کوششیں جاری ہیں کوشش جاری ہے کہ تحقیقات کی جائے پہنچا جائے جس شخص نے یا خبر لیک کی یا خبر فینڈ کی دوسری طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ خبر فینڈ کی گئی لیک نہیں کی گئی اس میں کوئی صداقت نہیں لیکن چودری نصار صاحب کی نواز شریف صاحب کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے ملاقات میں کمیٹی کے نام فائنلائز کر دیے جاتے ہیں اور ان ناموں کے اندر بہت سارے سیولینز کا نام زیادہ تر پایا جاتا ہے بلکہ دوسرے تحقیقاتی اداروں کے چند ہی نام ہوں گے زیادہ تر سیولینز موجود ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے خاور صاحب تحقیقاتی کمیٹی ہو اور اس کے اندر ایک سیول افسر ہو اس کے اندر سیولینز کی بہت تعداد ہو ملٹری کی یا تحقیقاتی اداروں کے کم تعداد ہو جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں تو پھر اس کمیٹی کے اوپر ٹرسٹ خبر یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کافی لوگوں سے بات کر رہی ہے اس کمیٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا اس کی ایک سیمپل سی وجہ یہ ہے کہ شروع کی جو تحقیقات ہو چکی ہیں اس میں بہت زیادہ ایویڈنس سامنے آ چکا ہے اور ہماری خبر کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ سارے جو ایویڈنس ہے وہ سارے شواہت سیبلین لیڈرشپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں کہ یہ اس طرح یہ حبر کا کو کنسیب کیا گیا اس طرح اس کی پلوٹنگ ہوئی اور اس طرح اس طرح اس کو فیڈ کیا گیا اب اتنے سارے شواہت کی مجودگی کے اندر اب کوئی بھی بندہ یہ ریسپونسیبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اب اس کو لے کے تو انڈر دا کارپٹ سارے عشقوں کر دے وجہ اب یہ یہ مشکل سامنے پیش آ رہی ہے مشکل کو اس گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو اب کس طرح اس کو حل کیا جائے جس طرح کل چوری انسار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں میں یہ بات کی کہ وہ دو تین ایسے لوگوں کو اس کمیٹی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جن کی بلکل ریپوریشن زبردست ہے جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تین ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور اس پہ سب نے مانا کہ قومی سلامتی کے مسائل ہیں اور ابھی تک کمیٹی نہیں بن رہی اب دیکھتے ہیں کہ کمیٹی کتنا کب بنیں گے اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ گورنمنٹ کا یہ اس میں اٹیمٹ ہے کہ کوئی ایسا بندہ لے کے آیا جائے تاکہ اس کو ایک تو لنگرون کیا جائے اس کی اس نویسٹیگیشن کو دوسرا یہ ہے کہ کل کلانگ کو جب اس کی فائنل فائنڈنگز آنی ہے جس پہ پہلی پریس کانفرنس میں انٹیر منسٹر نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی فائنڈنگز آئیں گی وہ ہم سب کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ پورا منوان عمل اس پہ عمل ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کمیٹی پہلے تو یہ کمیٹی بنے گی کب اور کمیٹی بن جائے گی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا کب ہوگا ایک اور میں بات بتا دوں اس میں جو اکثر اسلام آباد کے اندر اب یہ چیم گوئییں ہو رہی ہیں کیا یہ کمیٹی ہمارے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے بن جائے گی اس سے پہلے پہلے فائنڈنگز دے دے جی یا پھر 29 نومبر کا انتظار کیا جائے گا جب چیف آرمی سٹاف اپنی بیٹن نئے آنے والے آرمی چیف کو ہینڈوبر کر کے چلے جائیں گے یہ ملین ڈالر پویسٹن ہے کام صاحب آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ یہ اس پہ کتنا جلدی سے کام ہوتا ہے اور اس پہ بلکل آپ نے یہا کہ ملین ڈالر پویسٹن ہے آپ گورنمنٹ کا اس پہ رسپونس دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس طرح حل کرتے ہیں اگر تو واقعی وہ اس پہ سیریس ہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ کمیٹی بنیں گی اور اس کی فائنڈنگز میں جلدی آ جانی چاہیے ایشو تو بڑا ہے کوئی نہیں وہ ایک کرائم سین ہے وہاں سے خبر آئی سب کے سامنے ہے خبر چھپی اور اس کے بعد اس پہ آپ تحقیقات تو ہو چکی ہیں اب اس کے فائنڈنگز آنی ہیں ریکمنڈیشنز آنی ہیں کہ کس کو اس کی رسپونسیبیلٹی کس کے اوپر فکس کرنی ہے جی اینکا ٹھیک ہے کس کے اوپر رسپونسیبیلٹی فکس کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے غزنفر صاحب کسی ایک کے اوپر کسی ایک کو سیاسی طور پر قربانی کا بکرا بنایا گیا تو پھر اگلی دفعہ ووٹ لینے ہے الیکشن میں آنا ہے سپورٹرز کی ضرورت ہوگی پرویز رشید صاحب کا جانا آلرڈی ایک بڑا بلو تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے آگے آگے ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی ڈیفینس میں اب کیا ہوگا انیقہ پہلی بات ہے پرویز رشید صاحب کا جانا جو ہے وہ ان کو پورے سیریمونی سے اور ان کو کانفیڈنس سے بھیجا گیا ہے جیسے مشاہد اللہ کو بھیجا گیا تھا سیدہ اتنا ہے پرویز رشاک مطلب ان کو کنوے کر دیا گیا ہوگا کہ ہم ٹمپریلی آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس کے بعد کئی نہ کوئی بہتر جگہ پر کاموٹیٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ مازی میں جو جے ایٹیز بنی ہیں اور اس پر مارٹل ٹاؤن کی ایک بہت بڑی جے ایٹی تھی نشفی صاحب کی رپورٹ تھی اس کو کس طرح مینپولیٹ کیا گیا اس کے اوپر ایک اور جے ایٹی بنائی گئی انیشیل جے ایٹی نے جے رپورٹ دی ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے اور لوگوں کے خلاف تھی نشفی کی رپورٹ اس کے خلاف تھی اس کے بعد ایک اور جے ایٹی بنائی گیا وہاں چوئیس کا آفسر لگایا گیا ان تمام حقائق کو مینپولیٹ کیا گیا تو حکومت مینپولیشن میں ہپوکریسی میں اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس لئے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ صرف حکومت کا ایشو نہیں ہے یہ اصل میں ملٹری کا ایشو ہے اور جب آرمی کا نام لیا گیا ہے ایز این اسٹیچوشن تو اس میں ایک سپائی سے لے کے اوپر تک کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس پہ آرمی کو بھی فور فرنٹ میں یعنی آرمی کمانڈ کو بھی ویسے فوریسلی اس کو پرسو کرنا پڑے گا اگر تو آپ صرف رول کی ایسے سے دیکھیں تو یہ جو لیک ہوئی ہے جس طرح فوج کو اداروں کو انوالف کیا گیا ہے آپ پروٹیکشن او پاکستان آرڈنس بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے وہ نہیں پڑتی ہے تو کانسٹیچوشن اٹھا کے پڑھ لیجئے وہ نہیں پڑتی ہے تو یہ تو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے یہ چیز پاکستان آرمی ایکٹ جو سیکشن ٹو بھی ہے اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس کو کور کرتا ہے جس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اینی اٹیک آن ڈی آرنٹ فورسز اور اینی لا فورس لا ان فورس ایزنسی کین بی ٹرائیڈ بائی دی کورٹ مارشل تو اس میں تو ابھی کوئی ابھام ہے نہیں اس سے پہلے ایک ریٹائرڈ برگیڈیر ہے جو برگیڈیر ریٹائرڈ ہو گئے تھے ان کو اس کے اندر ٹرائی کیا گیا مجھے نہیں پتا یہ جو ڈلی ڈالی ہو رہی ہے میں سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی انتیو آرمی چیف چلے جائیں گے یہ آرمی چیف کا معاملہ تو نہیں ہے یہ تو پوری آرمی کمانڈ کا معاملہ ہے آرمی کمانڈ کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ تو پوری فوج کا معاملہ ہے اگر یہ فوج کا معاملہ ہے تو آپ دیکھئے کہ دنیا میں اس سے پہلے بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ٹک آؤٹ ہوا ہے تو یہ تو اسٹیٹ اوئے آفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت اس میں تو آرمی اس میں تو کوڈ مارشل بھی لوگ ہو گئے آپ آرمی کے کاملوں کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈلی ڈولی کیوں ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ فوج کی بدھی پردنامی جو ہے وہ کس طرح پوری پوری جو ہمارے ہاں ہے وہ کس طرح برداشت کی جائے گی مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر ایجنڈا کیا ہے اس کے اندر تو ایجنڈا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس تمام خبر کے اندر وہ komenڈنٹ تو چلا گیا ہے نا اس تمام خبر کے اندر ایجنڈا ہے اور جو نسار صاحب نے کہا ہے کہ وہ اندیا اور ازرائیلی ایجنڈا ہے تو اگر یہ چودی نسار صاحب کی ورڈز ہیں نا تو اگر وہ کھاپر نہیں ہوئی اور اندیا اور ایجنڈا آپ کو پرسو کر کے تو اس کے اندر جو لوگ انوار وہ اندیا اور ازرائیلی ایجنڈ ہوئے نا پھر تو ان کو تو مطلب ہے مدنفر صاحب آپ آرمی کے قانون کی بات کر رہے ہیں ان کے trusted لوگ ہیں جو لوگ نے کیا ہے تو یہ تو ان کو نہیں لے کے جانتے چاہتے ہیں آپ آرمی کے قانون کی بات کر رہے ہیں یہاں constitution میں لگ دیا گیا ہے کہ judiciary اور آرمی armed forces کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا میں نے امیقہ تینوں چیزوں کہتے ہیں نا آپ کو یہ انکوائری جو ہے یہ ڈیلے کرنے کے لیے کی جاری ہے لوگوں کو پروٹیکٹ اور پاکستان کو ڈیمج کرنے کے لیے کی جاری ہے تاکہ اس کے اوپر اور خبریں انٹرنیشنل پریس میں چپے اور ان لوگوں کا جن لوگوں نے یہ کیا ہے اور جن میں کچھ ہائی اپ شامل ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا حبر صاحب اگر اتنا بڑا statement وزیر داخلہ دے دیتے ہیں کہ اسرائیلی اور انڈین ایجنڈے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے تو پھر جو شخص بھی اس کمیٹی کے اندر قصور وار پایا گیا اس شخص کے لیے تو جینا محال ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قصور وار ٹھہرایا جائے گا after such a big claim انیکہ اسی پہ تو ساری بات پھسی ہوئی ہے اگر انہوں نے کسی کو قصور وار ٹھہرانا ہوتا تو اب تک ٹھہرا چکے ہوتے یہ اتنا بڑا ایشو تو ہے کوئی نہیں ہے تحقیقات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایک بند کمرے میں ملاقات ہوئی میٹنگ ہوئی اگر ہوئی میں یہ مطلب ازیوم کر لے کہ ملاقات ہوئی اس دن نیشنل ایکشنل پلان پر میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی تھی اگر کسی مان لے کے کسی جگہ پر یہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے اور خبر نکلی ہے تو خبر کہاں سے نکلی ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایویڈنس سٹارٹ ہوتا ہے پرسیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے کرائم سین سے کہ یہ کہاں پہ یہ سارا ہوا اب دونوں ادارے سیول بھی یہ کہہ رہے کہ یہ اس سے قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہوئے آرمی بھی کہہ رہی ہے کہ قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہوئے تو یہ ملک ہے ایک بینانا رپبلک نہیں ہے دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشیوز ہیں پوری دنیا نے اس خبر کو دنورہ پیٹا پوری دنیا کے ٹاپ میڈیا آؤٹلٹس نے اس کو اپنی مین ہیڈلائن بنا کے آپ کو چلایا گیا اس کے بعد ہم ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کمیٹینی بننے جاری اس سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ابھی وہ لوگ نہیں مل رہے جو اس کو انمیسٹیگیٹ کر سکیں اور کیا ہمارے ملک میں ایسے لوگ کی کمی ہے بہت سارے سیول بیٹس خاور میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کیا ہمیں اس انمیسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے اگر تو سنسیارٹی آف پرپس ہے اگر جونکہ اس میں ہائے اپس کا نام ہے نا ٹاپ موس تک چیزوں کا نام آتا ہے وہ ٹاپ موس جو ہے وہ سب دوام چیزوں کو بچانے کے لیے جو نیچے والے لوگ ان کو بٹرائی نہیں سمپل بات ہے اس میں تو کوئی تھیری چھپی ہوئی ہے ہی نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی ایویڈنس تو ہے شواہد مجود ہیں تو اسی وجہ سے انفرمیشن منسٹر سینئر میمبر آف دا فیڈرل کیبننٹ کو کہا گیا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں شواہد مجود ہیں لیکن لیگل فارمیلٹیز ہیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہے کسی کو فکس کرنے کے لیے کسی پہ رسپونسیبیلٹی فکس کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے ملٹی ایک کے تحت افیشل سیکرٹ ایک کے تحت یا نیچنل سیکیورٹی ایک کے تحت تو اس کے لیے سرٹن پوسیکیشن ہونی ہے وہ پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ پروسیجر فالو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاری ہے اور کمیٹی پتہ نہیں کتنا عبام چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پتہ چلے ایک بند قبرے میں کتنے افراد ہوں گے کتنے لوگوں کو ٹرائے کرنا ہوگا کتنی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ کمیٹی بنے گی پھر کمیٹی فائنڈنگز دے گی فائنڈنگز پتہ نہیں عبام کے سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ناظرین ایک اہم ملاقات آج ہوگی کیبنیٹ میٹنگ ہوگی اور اس کیبنیٹ میٹنگ کے بہت سارے ایجنڈاز ہو سکتے ہیں چاہے وہ دو نویمبر کے آج کے جلسے کی بات سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہو متنازف خبر ہو ان تمام چیزوں کے بارے میں جانیں گے انور رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں نائٹی ٹو نیوز کے نمائندے ہیں اسلام آباد سے انور رزا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا یہ بتائیے گا اب وہاں موجود ہیں کیبنیٹ میٹنگ کے ایجنڈاز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس ٹاپکس پڑھیں جس کے بارے میں کیبنیٹ میں ڈسکشن کرنا باقی ہے آپ کی خبر کے مطابق کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور کیا فیصلے متوقع ہوں گے اس کیبنیٹ میٹنگ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اتجاجی سپیاست ہے اس کے حوالے سے آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ڈسکس کی جائے گی مختلف ایجنڈاز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ جو ایم او سائنس کرنے ہیں کمپنیز آرڈنس کا ترمیمی بل ہے اس کے علاوہ مختلف جو بلز ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا لیکن جو ہمارے ذراعے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں سپیسیسکلی جو ملک میں سیاست بڑھنے جا رہی ہے آگے اتجاج کی اس کے حوالے سے بات چیز کی جائے گی پاکستان پیپرز پارٹی نے بھی اتجاج کی کال دے رکھی ہے اور انہوں نے بھی حکومت کو دھنکی سی دے رکھی ہے کہ سات نومبر تک اگر ان کے مطالبات جو چار انہیں کیے تھے ان کو تسلیم نہ کیا جا تو وہ بھی اپنا کوئی لائعامل دیں گے اس حوالے سے پرائیم نیسٹر اور جو فاقی وزراء ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس پر غور کیا جائے گا چلزیں ساری خان جو ہے ملک میں جو امن اومان کی صورتحال ہے بالخصوص اس دھرنے کے حوالے سے اتجاج کے حوالے سے جو سکیورٹی میرز لیے گئے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس حاق دار جو آپوزیشن جماعتوں سے اس تحادی جماعتوں سے انہوں نے اب تک رابطے کیے ہیں اس کے بارے میں کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا جو بیک دور رابطے اب بھی جاری ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی چھیک ہے انوار رزا تینکیو آپ نے ہمیں جوائن کیا بیسہ تو لگتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئے جیشن منا رہی ہوگی پی ٹی آئے جیشن موجود ہے تو ایک طرف کابینہ میں یہ کیابینٹ میٹنگ میں یہاں کی جیشن منایا جا رہا ہوگا کہ دیکھئے ہم لوگ انہیں دھرنے کو کینسل کر کے جلسے تک لے آئے ہیں انیکہ جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق جی جی جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ شروع دن سے اس جو پینامہ گیٹ کا ایشو ہے اس کو سپریم کورٹ پہ جانے کی کے حق میں نہیں ہے نہیں تھی آ گیا ہے پی ٹی آئی نے پریشن ڈالا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ جب پی ٹی آئی اور دوسری پیٹیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو وہاں پہ ایک ڈی ایم جی آفیسر جو ارجسٹرار ایکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے ان کو فریولیس کہہ کے کہا تھا کہ جی اس کو سائیڈ لائن کر دیا پھینک دیا تھا بعد میں دوبارہ پھر ہیرنگ ہوئی چیف جسر پاکستان نے ان کو ایکسپٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایبیڈنس اتنا زیادہ واضح شکل میں موجود ہے پاناما گیٹ کی شکل میں پرائمسل صاحب نے سپیچ کی ہے نیشنل سمبلی کے فلور پہ اس کے علاوہ درجنوں انٹرویوز آپ نے دیکھا ہوگا اس میں حسن حسین مرجم نواز شریف صاحب نے مختلف وقات میں یہ ساری دین اس میں چونیسار صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں اس میں اور رولنگ فیملی کے لوگوں کے انٹرویوز ہیں جس کے مطابق وہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں لنڈن میں ان کا بلکل نائنٹیز سے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ان کے پاس ہیں تو ایویڈنس بہت زیادہ ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ جب سارا ایویڈنس جائے گا دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو قانون جو انصاف کی ادار ہیں انہوں نے جو شواہد ان کے سامنے رکھے جائیں گے ان کو بیس بنا کے انہوں نے اس پر فیصلہ دینا ہے آپ کو یاد ہوگا جب رگنگ کا ایشو سپریم کورٹ کے سامنے گیا تھا تو پی ٹی آئی وہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکی تھی جس کو بیس بنا کے سپریم کورٹ ایویڈنس کو نل این وائیڈ کے قرار دے دی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا ایویڈنس موجود ہے اس کو گورنمنٹ ڈیفینڈ کی سرہ کرتی ہے کہ واقعی وہ جو ہم نے ہماری پاپرٹیز آف شور کمپنیز ہیں وہ ہم نے جائز طریقے سے حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے بنائی ہے یا پھر منی لانڈنگ اور وہ ڈسکس ہوگی تب ہی تمام چیزیں آئیں گی لیکن غزانفر صاحب اس سے عوام کو ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے جہاں پریشر بنتا ہے سیاسی پریشر بنتا ہے حکومت پر وہاں عوام کے لیے ریلیف آ جاتا ہے ابھی دیکھیں اس مہینے پیٹرولیم مصنوعات کی بھی قیمتیں نہیں بڑی تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا آج کی کیابلٹ میٹے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑی لیکن کل ایف بی آر کی ایک رپورٹ آگئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بجٹ میں ڈیفیسٹ بنیادی طور پر ہو رہا ہے پشتے پورے سال سے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی یہ جانتے ہوئے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ابھی آپ اخبار پڑے کہ اکٹوبر میں پھر پیٹرولیم کی قیمتیں جو وہ لویس ٹیپ پہ آگئی ہیں تو آپ اپنا ٹیکس جمانی کرتے ہیں آپ کے جو میئرز ہیں وہ اتنے انریالیسٹک ہیں کہ لوگوں کو آپ پریکشنائز کرتے ہیں جو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو آپ کا ریال اسٹیٹ میں جو ٹیکس آتا تھا اس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ایک غیر ضروری پالیسیز ہے ایک غیر امیجنیم تو آپ کی چیزیں کس طرح چلے گی اب جہاں تک آپ نے بات کی کیبنیٹ میٹنگ کی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک تو پولیٹیکل ایشوز بیلز ان کا تعلق ہے یہ تو کیبنیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن دہا تک پانامہ کے ایشو کا تعلق ہے it doesn't relate with the کیبنیٹ یہ تو ایک individual کا مسئلہ ہے یہ تو پرائیم نیسٹر کا اگر نہیں تو پرائیم نیسٹر کی family کا مسئلہ ہے لیکن مازلت کے ساتھ اسی انجویجول مسئلے میں تمام کیابنیٹ defend کرنے میں میں یہی طورز کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو state resources استعمال کیے جا رہے ہیں ابھی آپ کے دیکھیں کہ ان پچھلے دنوں میں 800 ملین روپیز استعمال ہوئے ہیں صرف اشتہار چلانے کیلئے وہ آپ کے اور میرے tax کا پیسہ ہے تو جب ف بی آر آکے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی پیٹرولین کی قیمتیں چونکہ نیچے آئی تو ہم tax deficit پورا نہیں کر سکے اصل میں یہ بات نہیں ہے اصل میں یہ manipulation misuse of your resources ہے آپ کے گورنمنٹ منی کا جو گورنمنٹ ابھی کیا ہے 800 ملین کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اشتہاروں کے دیکھ لیجئے کتنے پیسے گئے ہیں اپنی ذات کو پروجیکٹ کے ہم نے یہ تیر چلا دیا ہم نے فلانا تیر چلا دیا تو یہ جو چیزیں ہیں کیبنٹ کے اندر اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے یہ individual کا معاملہ ہے اس میں state machinery کو استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن جو کہ خوشحامدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے تو یہ بات یہ ہے کہ جب خوشحامدیوں کی یہ تعداد یہاں پر موجود ہوگی تو وہ state کے resources کو miss use کریں گے کیبنٹ کے سیشن کو miss use کریں گے جہاں پہ عوام کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے جہاں پہ policy جہاں عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے ڈسکس ہونے چاہیے وہ تمام چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی غزنفر صاحب شکریہ خواہر صاحب شکریہ آپ دونوں نے ہمیں join کیا آج کیابنٹ میٹنگ میں خوشحامد ہوگی یا کوئی ایسا suggestion دیا جائے گا جس کی وجہ سے سیاسی منظر نامے کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جا سکے جو کیابنٹ میٹنگ کے بعد پتا چلے گا ہمارے آج کی شو ستنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ